بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے ان کی کوئی فصل اچھی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن چینل کا جو کے نام ہے دیسی لائر دیسی فن پنجابی چینل ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پنجابی ہی زبان کو آپ کے سامنے پیش کریں تو آج بھی ہم ایک ایسے ہی مطلب گیم کے بارے میں ایک سپورٹس کھیل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ایک جو کہ کافی وقت ہو چکا ہے وہ کبڈی کے پل عمر ہے کافی ہو چکی ہے ستر سال عمر ہو چکی ہے وہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج ان کا جو انٹرویو ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے میں نے لاس ٹائم اپنے چینل پر ایک کبڈی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں پورا کبڈی میچ میں نے لگایا تھا تین قسطوں میں تو اس میں مجھے کافی لوگوں نے دبائی سے سعودی عربیہ سے لوگوں نے کال کی کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی انٹرویو جو ہے اپنی علاقہ کے جو آپ کے کھیلاری ہیں ان کو کہا کیوں نہ اب ہم ا ایسا کوئی کریں تو ایسا شخص ملا جس نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو ایک بندے سے ملاتا ہوں اور بہت ہی نسان سے ملایا تو آج ان کا انٹرویو لیں گے اور وہ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا انٹرویو بھی آپ سے کرواتے ہیں ہمارے جو آگے انٹرویو لیں گے وہ ہمارے لیاقت بھائی ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ انٹرویو لیں گے چینل پر کیوئے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لازمی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے اور اگر فیس بک جو ہمارا پیج ہے دیسی لائیو اس پر دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آگے شیئر کریں ویڈیو دیکھتے ہیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی لائیو تا دیسی مول دے ویڈیو تھا نو خوش آمدید آج دے ساڑے مہمان تے کبڑی دا ایک بڑا نا آمن چھے روان ارف چھوٹا پیلوان انہ دے شیئرد چاچا منشا اور ارف مچی تارا جناب نو خوش آمدید جی تے کبڑی چھے نا دا بڑا نا اور کبڑی چھے سمجھو کہ ایک کبڑی چھے انمول نا تے کبڑی چھے پورے پاکستان دا ایک بڑا نا چاچا منشا اسلام علیکم جی چاچا منشا سلام علیکم جی چاچا منشا سلام علیکم جی سب تو پہلے جی تسی ساڑے یوٹیوب چینل تے آئے تھاڑی میربانی جی سب تو پہلے میرا سوال ہے جی کہ تھاڑا اصل نان جڑا ہے اوہ زلفکار ہے جی اے تھانو چاچا منشا اور ارف مچی تارا تھانو کیوں کہنے دیں جی اے دا اے دے پیچھے کی لاجی کے جی جناب جس وقت میری پدہش ہوئی ہے اس وقت والد صاحب تھے انہا میرا نان رکھیں سی منشا اس طبعہ جدو میں سکول داخل ہویاں اوہ دو میری پھپی ذات سی انہا میرا نان لکھ راجہ زلفکار علی اس طبعہ جدو میں اتنا گیمہ میں ہویاں جناب تھی تری چالی سال طبعہ جا کے جدو میں اروج بے چاہیاں اوہ دو ڈی سی سید عبدالعکیم شاہ اس میرا تخلیصہ جی مچی تارا کیا ہے مچی تارا تاری کی طرح تیرتے سے مچی تارا کہتا ہوں بڑی خوشی ہوئی ہے جی یہ جان کے سب تو پہلے میں پوچھا گیا جی تو تھاڑا بچپن جڑا ہے اوہ تھاڑی پدیش کڑے جگن دیئے جی بچپن پدیش میری بھاگٹا ہی تھی جناب سن انیس سو سٹنجاج میں پیدا ہویا جناب اور سن اکتر دے جناب میں تیسی سٹوڈینٹ تیسی جمعہ سٹوڈینٹ آز کے میں کچھا پایا پھر اس تو بعد میں جناب پندرہ سولہ سال میں جناب آئی سکول بھاگٹا لے جناب گیمہ کیتے ہیں یعنی کبڑی فوٹبال دوڑا ساری کیتے ہیں اس تو بعد پھر اتم میں پنجاب لیولتے چلا گیا اس تو بعد جناب ساڑھے تین سال میں آرمی جناب سیلیکٹ ہویا ہاں تریڈ بھرتی ہویا ہاں اس تو بعد آن کے پھر میں جناب پاکستان واپٹا جناب جنگ میں جاک بھرتی ہویا ہاں پاکستان واپٹا جمعہ مانگ کی تے جس دے وحسان اٹھاسی ویمہ مارک میں تلٹے ہیں پارڈی جیڈی سکولیں گے جی ایک بھاگٹا آ لے دیئے یا کسے چاکتے ہیں ساری یہ بھاگٹا ہے دیئے جی ساری ٹوٹر بھاگٹا آئی دیئے تلیم تو میری یا جیڈا تسی میں تھاڑے کو لگے سوال پچھا جی کہ تھاڑی جیڈا سکول تسی گیا ہو جی او بھاگٹا آ لے یا کسی چکوک دے سکول دے ویچ پڑے ہو جی سار میں بھاگٹا آ لے سکول دے ویچ پر اہمی سکول تو داخل لانا سارا میٹرک بھی میں جناب آئی سکول بھاگٹا رہی کی تی جناب اس تو میٹرک میٹرک تلاوہ اگہ میں تسی پڑے ہو یا کوئی نو پڑے جی نہیں پڑے جی میں نہیں پڑے آ لے اس تو بعد جی تسی جیڈا پہلا میچ ہے جی پہلا سکول لیول تے او چوکی بھاگٹ جیڈا ہائی سکول ہے ایدی طرفوں کھیلے ہو تے اگہ جیڈا تھوڑا حریف سی اوہ کھیڑا بندہ سی جی پہلا میچ میں بھاگٹا آ لے اپنے ہائی سکول دے وی کھیڑے ہاں اس تو بعد جی دوسرا میچ دیڑا جی اوہ میں چاک نمبر پچانوے جنوبی میچ کھیڑے ہیں جی اس تو بعد پھر میں اپن وقت پرائیویٹ میچ میں کھیڑ دا رہاں کوئی جرسے بعد وقت مجھنا میلے ملیند کیڑنا شروع ہو گیا جی اس تو بعد وقت میں پاکستان کھیڑے ہوں میں تو انہوں اے سوال پوچھنا ہے کہ آمد سے روان او رف چھوٹا پہلوان او دا ایس پورے پاکستان جو پنجاب جو دا ناسی تسی انہوں دے شغیرت کمیں بڑھیں اور اپنے استاد دے بارے چک او دو لفظ یادگاری بولو جیڑا انہوں نے تقریبا آخری جتنیتا ہی دنیا لوگ انہوں نے یاد کرے یا انہوں نے اچھے الفاظ جو یاد کیتا جا سکے اوکیڑے الفاظ ہے جی میرا استاد آمن شیر چھوٹو جناب پاکستان کلر اور واپٹا پاکستان ٹیم دے کیپٹن ہوئن جی اور پاکستان دی طریق دے وے چو ساڑھے اٹھاوی سال جناب اوکیڑی کہہ دیا کہ پاکستان دی طریق پہ کوئی کھلاری اتنا نہیں کہہ دیا استاد و جناب استاد و جناب میں ساتھ سال استاد کوڑ رہا اور میں اوکیڑی انہوں کو ساتھ سال دندر سکھ کیے استاد اپنے استاد آمن شیر اور اوکیڑا چھوٹو دا نام میں پیدا کیتا جناب استاد و جدوں وقت میں سرکاری میچیاں چاہایا سرگو دے میرا منڈی یا بھاگتا والا میرا منڈی میں کھردہ سا او دوں گلام اے دروائیں وزیر آلہ ساڑھے سان جناب جد میں چار کے پانی کوڑیوں پائیں تو انہوں نے نام دین لگیا انہوں نے اسمنایا کہ یہ جو منشہ ہے یہ تیترہ یہ فرتیلہ یہ مچھی کی طرح تیرتا ہے اس سے میں مچھی تارہ کہتا ہوں پھر پاکستان دے وئی میرا پہلا نام کوئی بھی جاندہ انہوں نے میرا عام نام جاہاں مچھی تارہ نام میرا نام شہور ہے اس تو بعد تسی میں نے محمد شفی چیما او داوی کبڑی چی بڑا نا ہے جی او دے بارے تسی دو یادگاری الفاظ جیڑے نو بھی بولو جی او کیوں جی شخصیت سی تے انہوں نے چاپ چھپی جنوبی چی تلک انہوں نے چھپی جنوبی چی تے تسی انہوں نے بارے اس کی کہندو دے دا مومن شفی چیما سی او بھی استاد آمن شیر دا چھوٹو دا شگیر دا ایک اس دا بھائی آجی خالد چیما او انہوں نے چھوٹے بھائی آنو بھی پاکستان واپٹا کیپٹر رہے جناب اور پاکستان میں جو دا نام پیدا کیتا ہے ان گل ہے کہ تسی سانو اپنا ایک ایسا یادگاری میچ دسو جدے نالہ سا محضوز بھی ہوئی ہے جی ایک میچ ایسا ہویا سرگو دا میلا منڈی تے جس دو جناب کہ میں پانی کوریاں پائیاں اور اس وقت میری اتنی جوان نہیں آئی کہ میں ساتھ فوردہ جامپ لے گے جنے تو ٹاپ جاند آس جی تے اس تو بعد جناب وقت میں ساڑھے اٹھارہ سال میں پاکستان واپٹے کیڑیاں اس تو بعد میں ساڑھا سی ریٹائر ہویاں جی ہون جیڑا تسی ہے جی تھوڑا کوئی ایسا شگیرت جیڑا ہون جیڑا پرتیلاوی ہوئے کوئی ایسا شگیرت جیڑا تسی تھوڑا سارا ہونر ہو دے نظر آوے جی میں ہر سال جناب دور جانا جی ہر شو میچ لندہ نی تو میرے کو سابکا کوچ میرے دور دے دے پلیئر پوچی دنے بستا جی تساں اپنے زلے دے ویچ کوئی پلیئر ایسا تیار نہیں کیتا کہ تھوڑا نہ ہونا چاہی دا پھر میں ایک جناب پریر دیار کیتا دنا جی کاکا اورف چیتا ایچاک نمبر چھبی جنوبی رہنا لیکن اس تو بعد جناب ایچ کل زلے ویچنگا اوپن اور اچھکیر رہا جی سال جی ایک سوال ہے کہ لوگ کہن دن کہ خوراک ہوئے تھے خوراک نال پلیئر بندہ تے دے پیچھے کے سچائیے کے خوراک نالی طاقتور بندہ یا پیچھے کوئی حقمت عملی بھی ہوندی ہے خوراک نال بھی ٹھیک ہوندہ جی با خوراک نال بندہ دی باڈی بند دی ہے بندہ دی پاور بند دی ہے لیکن ساڑھا دے تجربہ اور ساڑھے استاد دا اسدہ جی ہے کہ اگر ایک گریب آدمی بھی کوٹی کھیڑ سکتو ہوئے تھے خوراک نال ہوئے تھے اپنے ایمان نو قیم رکھے اثر طاقت ہے انسان اپنے ایمان نو قیم رکھے جی اگر رکی روٹی بھی کھال ہوئے تھے کوئی جی اپنے دا ایک واقعہ تھاڈے نہ لے جی اس تھاڈے نہ شیئر کرو تاکہ تھاڈے ڈیوئرز ہیں ایک دفعہ جی میرے کو آیا سویل گندر تو میرے نکوڈی دو بھارا جی جناب سوال و جواب کرنے لگ پہ تو میں اس گس سے چاہ کے اس دی گوٹی پھار لے جی اس دو میں کہتے ہیں دس منٹے ہیں میں دس منٹر تو گوٹی چڑھا لے تو بات اسی استاد نہ رہے اسے لیکن نہ چڑھا سگیا پھر اس تو بعد موسا کے استاد بین آج پتا لگا کہ سرکوڈی دا تجربہ تھوڑے کو لے آئی تو نہیں کسی کوئے کیا پھر اس میں آکے جی کہ میں گوٹی دس دو ٹھیک ہے گوٹی پٹن دا ہندہ کیے جی آکھو تو میں تران دس دے میں گوٹی پٹن طریقہ بھی اے درا بھی کیا جی میں گوٹی کے میں پڑھے دیا گوٹی پڑھو اے پڑھا جی اس دری پیدا نمبر ٹھیک ہے شنگام household ڈیارہ کے جھے پونڈnap ڈیارہ کے سلام ڈیارہ کے سلام میں تو دا سکتا ہوں گھٹی جا سکیں جو تطریق ہوں گھٹی نکے گھٹی ہوں گھٹی نکے گھٹی پائنٹ رکھان مانتر سے ہمارے کے لئے اور اس تو با جنہوں گھٹی لکھتا ہوں گھٹی بڑا مزہ آیا جی سارے ہیں تو ہونے اہم گھل کو جساں گھٹی کو مشورے بھی لیندے ہیں توسی آمن شیرمان نوہ وہاں دے شگیرت بھی رہا جی وہ تھاڑے استاد بھی ہیں استاد آمن شیئر چھوٹو جناب تقریباً چار کلومیٹر روزانہ دوڑ کردیاں جی استاد آمن شدورد روزانہ دوڑ کردیاں جی استاد آمن شیئر چھوٹو جناب دوڑ کردیاں جی استاد آمن شیئر چھوٹو جی ریڈیو کس نے بھی نہیں آئیتا ہی پھڑائی تے دے پیچھے واقعی اینجی گالے یا کیا افوامانے جی میرے استان پورا پاکستان جاندہ جناب کے ساڑھے اٹھاوی سال دے ویچ انہاں کسے پھڑیا نہیں اور انہاں کو نا سگیا جناب تے انہاں دی شفقت نال انہاں دے دعوان نال میں نے پاکستان روج میں نے اللہ تعالیٰ نے اس دعوان نال میں ویس تک پہنچیا جناب تے پاکستان دے ویچ آمن شیر چھوٹو جاگ میں چیلنج کردہا پاکستان دے ایس ٹیمپ دے پلیئر یعنی کو کوئی داس دین کے سب تو اچھا پلیئر آمن شیر چھوٹو جاگ میں انہاں تھاڑے نال جیڑی نمی ساڑی یو تھا آرہی ہے جیڑی نمی نوجوان آرہی ہیں انہاں واستے میں مشورہ چاہ ساں مشورہ لینا چاہنا تو آگے کوئی کہ تسی میں نو ایک گل دسو کہ انہاں خوراک تے زور دینا چاہی دا یا کسے استاد دی زیرے نگرانی ہونا چاہی دا کی ہونا چاہی دا دی اس دوے جی نمبر ایک چیز تے ایک انسان آپنے آپ نو کورنگ رکھے جینا یعنی بریائی تو بات جاوے اس دو بات خوراک ہوئے لیکن سب تو زیادہ ہے ایک بندہ اس طرح ہوئے جس طرح مات پیڑے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس طرح اگر انسان ہوئے اس طرح انسان دے وہی غیرت ایمان دی طاقت ہوں دی اور ریکارڈی گیم جا کوئی بھی گیم ہے نا جی او ایمان دی طاقت ہوں دی اگر ایمان توڑا وضبوط ہوئے گا تو دنیا دی ہار گیم کر سکتے سا جی مشرف ہو گیا جی اے نوے کھلاڑی سیل گندلے جی اے نن تسی کی مشورہ دیس ہو گیا جی اے مزید آپنا ہنر نکھاران تے کی کار سکتے ساڑے دور دے پلیئر تے آئی کال دے دور دے پلیئر آنوے جی زمین اسمان دا فرق ہے جی اسی لوگ دے نا چوی گھنٹے زینی زینی میں اسی گیم کر دے اسے اور اسی پریکٹس کر دے اسے ساڑے دور دے ویچ اگر کسی کلاڑی دا پیٹ ودی ہوئے آتا سی ہونا سے تو پلیئر ہی نے تو پلیئر ہی نے دیڑے آئی کال دے پلیئر رہنے کو زرک پیسے انہیں مامرے ویچی بھی آئی کال بڑے تیز جا رہا ہے جی ساڑے دور بھی پیسہ نہیں سی ہوندہ لیکن سان شاہوں کوندی سی لیکن ساڑے دور دے ویچ اتنیک پریکٹس ہوندی ہے کہ ساڑا پیٹ نال ہوندہ ہی لفظہ شہدہ آخری مرلا جا رہا ہے تو اے لنگوٹہ کی نواب دے لنگوٹہ آخدن جی بدیڑا انسانوں بریائی نہ کرے غلط پاسے نہ جاوے نماز پڑے اور دیڑے آکھ دیوی او قسم چوکلوے کہ میں کسی عورت یا کسی غلط پاسے آکھ بھی نہیں تکی اس دے وی خدا دی طاقت اور ایمان ہوئے گا اور اس دے وی جی دو طاقت دوسری ہو کسی بندی نہیں ہو سکتے شکریہ جی چاچا منشاہ عرف مچھی تارا جی انہیں دے شکریہ دا کر دیں جی انہیں ساڑے چینل واسطے خصوصی ٹائم کر دیا جی بہت شکریہ